دولی چند نگر کے سب سے امیر لوگوں میں سے تھے پیسہ تو بہت کم آیا لیکن مان سم مان نہیں کما پائے کہنے کو تو اتنا پیسہ تھا کہ پورا نگر خرید لیتے لیکن کبھی کسی جرودمند کی مدد نہیں کی دیر دیرے دولی چند نے پچاس کروڑ کی سمپتی کھٹی کر لی دن رات سو سوچ کر بہت خوش ہوتا کہ میرے پاس پچاس کروڑ ربے ہیں دولی چند نے پورا جیون کیول پیسہ کمانے میں نکال دیا پیسہ کمانے کا جنون اس قدر سوار تھا اپنے خود کے جیون کی کوئی سدھ بودھ نہ رہی بس پیسہ ہی دولی چند کا جیون بن چکا تھا ایک رات کو کمرے میں دولی چند آرام سے سوئے ہوئے تھے اچانک وہاں یہ امراج کا دودھ آیا دودھ بولا تمہاری عمر پوری ہو چکی ہے تمہیں یہ امراج نے بلایا ہے دولی چند کھبرایا ہوا بولا لیکن میں نے تو ابھی جیون سہی سے جیا بھی نہیں کھبرایا مجھے مت لے جائیے دودھ نہیں تمہیں جانا ہوگا دولی چند بولتا ہے میرے پاس بہت پیسہ ہے میں تمہیں دس کروڑ دوں گا مجھے ایک سال اور جینے دوں دودھ نہیں مانا دولی چند بیچارہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا میں بیس کروڑ دوں گا مجھے ایک مہینہ جینے دوں دودھ پھر بھی نہیں مانا دولی چند دیا کی بھیق مانگ رہا تھا میں پورے پچاس کروڑ روپے دوں گا مجھے ایک گھنٹہ اور جینے دو دودھ پھر بھی نہیں ملا پھر دولیچند بولا ٹھیک ہے میں ایک پتر لکھنا چاہتا ہوں مجھے بس ایک پتر لکھنے جتنا سمیت دے دو دودھ مان گیا دولیچند نے تیجی سے کلم اٹھائی اور ایک پتر لکھا یہ پتر جس کسی کو بھی ملے وہ میرا یہ سندیش لوگوں کو اوششے بتائے میں نے پورا جیون محنت کر کے پچاس کروڑ روپے اکٹے کی ہے لیکن اتنی بڑی رقم سے بھی میں اپنے جیون کا ایک گھنٹہ بھی نہیں کریچ سکا اس جیون کا ہر شن امولے ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک جیون ہے بھرپور جیئے دوسرے کی مدد کریں ہمیشہ خوچ رہیں بیتا سمیں کبھی واپس نہیں آتا آپ اپنی پوری سمپتی دے کر بھی اپنے جیون کا بیتا سمیں نہیں کریچ سکتے دولیچند کا یہ پتر واقعی دل چھوڑ لینے والا ہے یہ سندیش کے اول ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ سندیش جیون کی سچائی ہے دوستو آپ کتنے بھی پیسے کمالیں لیکن جیون کا ایک پل بھی آپ نہیں کھریچ سکتے یہ جیون تو امولے ہے دوستو کیا واقعی آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا اس کہانی کا آپ پر کیا پرباہ ہویا اسے لائک کمنٹ اور شیئر کر کے ہمیں جرور بتائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں دھنے واد